السلام علیکم تو آج ہی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک ریسیبی میں دینے جا رہی ہوں جو کہ ایک یوٹیوبر ہے بہت نائس اور بہت پیاری سی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ریسیبی دوں تو یہ ساگ کی ریسیبی ہے اور میں بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا چلو اس کو فلم کر لیتی ہوں اس کی ویڈیو بنا کے تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں تو ساگ بناتے ہیں اور پہلے وقتوں میں تو ساگ بنانا تھوڑا سا ٹریکی ہوتا تھا سوری میری آواز خراب ہو رہی ہے کیونکہ میرا گھلا خراب ہے تو اچھا پہلے وقتوں میں ٹریکی ہوتا تھا تھوڑا سا جیسے مجھے یاد ہے کہ میری امی دیکچے میں ساگ رکھ کے اس کو گھنٹوں پکنے دیتی تھی تو ہم نے وہی بھڑوں سے سکھیا پہلے بھڑے اسی طرح بناتے تھے لیکن میرا یہ ہے کہ جو بھی کھانا بناتی میری کوشش ہوتی کہ جلدی سے جلدی بنے اور ایزی ریسپی ہو تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ریسپی اس کو میکس کر کے کچھ جو میں نے شادی سے پہلے سیکھا اور کچھ بعد میں ان کو میکس کر کے یہ ریسپی مجھے پھر اچھی لگی تو اسی سے ہی میں آپ بناتی ہو اور ٹائم کی وجہت کے لیے میری کوشش ہوتی کہ میں پریشر کو کر میں سب کچھ بناوں جو دیر سے گلتا ہے تو اس طرح سے ایک تقریبا نارمل ڈائی میں جتنے ڈائی میں کوئی بھی اور ڈش بنتی ہے اسی ڈائی میں ساگ بھی بن جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بنتا ہے اور کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اس کے یہ میرے ساگ کو دھولیا ہے اور ابھی میں کٹنے لگی ہوں اس کو بس دھونا دیان سے چاہیے کہ اس میں اچھی طرح سے یہ ساف ہو جائے تو اب اس کو میں بہت موٹا موٹا کاٹوں گی اس کو کوئی بھری کاٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اس کو پریشر دینا ہے اور یہ پریشر میں بڑے اچھے سے گل جائے گا تو بس ابھی آپ دیکھیں گا میں اس کو کتنا موٹا موٹا کاٹتی ہوں یہ دیکھیں اور سبزی کو ہمیشہ کٹنے سے پہلے آپ دھو لیں اچھے طرح سے بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں پھر رہتی تو یہ میں نے سارا ساک کاٹ کے ککر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے پالک بھی ڈالی تھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا دے دوں گی ریسپی بھی دے دوں گی ویسے میں اندازے سے ڈالتی ہیں چیزیں یہ آپ کو میں نے دکھانے کے لیے ایک چمچ نمک بھر کے کوارٹر چمچ ہلدی ڈال لی ہے اور مرچ بھی میں نے پسیوی ایک چمچ ڈال لی تھی اور تھوڑی سی میں نے کٹیوی صرف مرچ بھی ڈال لی تھی اور یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں چمچ سے ڈال رہی ہوں اور نہ اکثر میں ویسی ڈال لیتی ہوں جیسے اب یہ میں کوٹیوی مرچ ڈال لیوں گی اور ایک گلاس اس میں میں نے پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں ایک کپ پانی جا رہا ہے اس کے اندر اور اس کو میں نے لگا دینا ہے پریشر اور یہ میں ایک چیز ڈالنا بھول دی تھی مجھے گرین چلی ڈالنی یاد نہیں رہی تھی تو یہ آپ اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ایک کافی بھڑی ساری لیا اور اس کو میں موٹا موٹا کٹ کے ڈال رہی ہوں اس میں تاکہ یہ ساتھ ہی گل جائے گی اور ساتھ ہی پھر یہ پیس پی جائے گی جب ہم ساگ کو تھوڑا سا چوپر سے پیسیں گے تو دیکھیں ساگ ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے اس کو موٹا موٹا سا بس پیسنا ہے زیادہ نہیں ہلکا سا مجھے بلکل بھاریک نفیس پیساوہ ساگ پسند نہیں ہے میں تھوڑا سا اس کو رہنے دیتی کہ پتا ہے چلے کہ سپالک بھی ایسی بلکل بھاریک پیسی بھی اچھی نہیں لگتی اور یہ میں نے تھوڑا سا جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تو میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب گندم کاٹا ڈال رہی تاکہ یہ اور اچھی تا سے ڈرائے ہو جائے اور آپ اگر چاہیں تو مکئی کاٹا بھی ڈال سکتے دوسری سائیڈ پہ میں نے تڑکہ رکھا ہے تڑکے کے لیے میں نے آئیل لے کے سالن بنانے والے دو چمچ آئیل لے کے میں نے اس کو گرن کیا اور اس میں پیاس بھاریک بھاریک کو ترکے ڈال دیئے اب یہ پیاس کو آپ ہلکا سا گولڈن کر لیجئے ساغ ایسی سبزی ہے جو مجھے شادی سے پہلے بلکل بھی پسند نہیں تھی تو لیکن شادی کے بعد فیملی میں سب شوک سے کھاتے تھے تو مجھے بنا بنا کے اچھا لگنا شروع ہو گیا اور میرا ٹیسٹ ڈویل اپ ہو گیا اور اب تو بقاعدہ مجھے اس کی کریونگ فیل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا ساغ ہمارا ریڈیو چلے اور دوسری سائٹ پہ تڑکہ تیار ہو رہا ہے اور اس میں میں نے اس میں میں نے تھوڑا سا ادھرک بھی ڈالا تھا فروزن ہی تھا میرے پاس تو میں نے فروزن ہی ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم نے پیاس کے ساتھ ہی گولڈن کر لیجئے تو اس طرح سے زیادہ دے نہیں لگتی ساغ بننے میں جلدی بن جاتا ہے بس سارا کام ہوتا ہے ساغ کو دھو کے کاٹنے کا ورنہ پکنے میں تو یہ ایک نارمل سالنج جتنا ٹائم ہی لیتا ہے اگر آپ کھلا پکائیں گے تو اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ شادی سے پہلے امی تو باتھو بھی ڈالا کرتی تھی اور میں نے کبھی وہ نہیں ڈالا ایک تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہاں سے کس شاپ سے ملتا ہے اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پالک ڈالنے سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے باتھو سے شاید تھوڑا سا کسیلا مجھے پیل ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ پیاز کتنا اچھا گولڈن ہو گیا اس کو ہم نے ساغ میں ڈال دیا آپ ساغ کو پیاز میں ڈال دیں یا تڑکے کو ساغ میں ڈال دیں ایک ہی بات ہے تو یہ اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ بہت مزے کا بنا تھا تو یہ آپ کے لئے میں نے ڈش میں نکال دیا ساغ کو تو آپ میری ریسپی سے بنائیں اور پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنائیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی تو یہ لیجئے ہمارا ساغ مزے کا تیار ہے اس کو آپ رام سے فریز بھی کر سکتے ہیں جی تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ کا کیسا بھنا ہے اور اگر آپ کوئی اور ریسپی بھی چاہتے ہیں مجھ سے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے بنا دوں اور ہوپولی آپ کو پسند آئے گا یہ ولوگ اور آپ کی یہ ریسپی بہت اچھی تیار ہوگی تو اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ولوگ تک کے لیے اب اجازت اور نیکسٹ ویڈیو بھی جلدی اپلوڈ ہوگی ٹیک کیئر اور بائی 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 بائ